ادھاب نمشکار آپ سبھی کا سواگت ہے جو میں آپ کو بتا دوں جیسے کی نپول سرما نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارے میں ایک ویوازیت بیان دیا تھا اس کے وجہ سے آج جمعہ کے دین ہے جتنے بھی مسلمان بھائی بیان ہیں آج راستے موتر چکے آپ کو بتا دوں اس وقت ہم لوگ سیونٹ پوائنٹ میں ہیں اور ایسا لگ رہے ہیں کہ مسلمان کو جو آج جاگہ ہے اور وہ لوگ سرکت موتر چکے تو ہم لوگ بھی یہاں پر آئے ہوئے اور آپ کو بات کرائیں گے بہت ایسے لوگ ہیں یہاں پر جو اپنا بات رکھنے والے ہیں تو ہم لوگ ان سے بات کرانے کا آپ سے کوشش کرتے ہیں آج اعتداز کرنے کے لیے گھر سے عورتے نے اور جتنے بھی مرد ہیں نکلے پر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکل رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا نپول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویدادیت بیان دیا تھا تو اس کے لیے گھر بچے بھی نکلے ہم لوگ بچے سے بات کرنے کیا نام ہے بیٹ آپ کا میرا محمد رشم کاثر نام ہے آج آپ راستے میں کس لیے ہوتھ رہے ہیں کیونکہ نپول شرما نے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیئے اور ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کردکتے کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کردکتا اس کو ارسٹ ہونا ہی ہوگا یا تو مسلمان کے حوالے کر دیجئے اچھے آپ بچے ہیں آپ کو کیا لگتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں بی جے پی بھی اس میں انوال ہے ہاں مجھ کو لگتے ہیں کہ اس میں بی جے پی بھی انوال ہے لیکن تبتہ دارا ہاتھ نپول شرما کا ہی ہے اچھے کیا مانگ ہے آپ کا سرکار سے کیا مانگ کرنا چاہتے ہیں کہ نپول شرما کو ارسٹ کیجئے آپ مسلمان کا حوالے کر دیجئے آج سے بہت دن آگے سی پی ایم تسلیمہ نسلیم کو لائے تھا تسلیمہ نسلیم نے جب حجور پاک کے سان میں گستاکی کی تو بی جے پی کے سبات چکروتی نے کہا کہ ہم تسلیمہ نسلیم کو اپنے گھر میں رکھیں گے کسی کا ہمت ہے مگر یہاں کا بنگال کا مسلمانوں نے دکھا دیا بی جے پی کا توتی بولتا تھا مگر جب اس کے بعد تسلیمہ نسلیم نے حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سان میں گستاکی کی سی پی ایم کا نست نابود ہو گیا سی پی ایم کا نام و نسان نے رہا ہندوستان کا مسلمان بی جے پی کا پر بھاری ہے بھاری رہے گا جو سکت حجور پاک کے سان میں جو بھی پارٹی ہو جو بھی کرے گا وہ دنیا میں بھی نہیں رہے گا جہاں بھی نہیں رہے گا یہ موڈی کیا جو اپنا بی بی کرنے ہوا جو ایک عورت ایک مرد کا جب سادھی ہوتا ہے نا جندگی نبھانے کے لیے ہوتا ہے چھوڑ کے بھار جانے کے لیے نہیں ہوتا وہ دیز بکتی ہے کیا دیز بکتی گاندی کے ہم لوگ ہیں ہندو ہیں مسلمان ہیں بگولی ہندوستان کا جتنے رہنے والے سب ہندوستان ہیں بجے پی کرنے والے جو ہے گاندی کے خلcom ہے وہ دیز بکتی نہیں ہے نا تو رام گوز کے چانے والے ہیں نا تو رام گوز کے چانے والے ہیں بجے پی پھائٹ پھائی کا جو دورہ چڑھا ہوا موڈی جب اپنا بی بی کنے ہوا تو کسی کنے ہوگا ایک کیا دیسکہ ہوگا امیر صاحب تلی پار اس کے بعد یوگی جو اپنا باپ کا مٹی میں نے گیا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سکر گزار ہو ایچوی نیز والے گا کہ آپ لوگ نے صبح سے بہت دیر سے کور کر رہے ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا یہ جو نوپور سرما نے جو حرکت کی ہے یہ تو مافی نے کابل ہے نہیں اور ایسی حرکت کی ہے کہ ہم لوگ بچہ بچہ جاندنے قربان ہیں اگر وہ پھوچے گی کہ ان کو کیا چیئے تو میں نے سب سے پہلے یہ کہوں گا ان کو ہمارے حوالے کیے یا پولیس کو ایریس کریں یہ تو دکھاوہ ہے یہ تو دکھاوہ ہے یہ سب دکھاوہ کر رہا ہے یہ بیجی بی خومت کی چال ہے یہ بیجی بی خومت کر رہا ہے یہ موڈی کی چال ہے یہ وہ لوگ ہم لوگوں کو لڑانا چاہ رہا ہم مسلمانوں کو یہ کرنا چاہ رہا یہ لوگوں کو ازاد کب تاہی انتہار لے گا اچھے ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آج جو میں کے دن آج جتے مسلمان نے سب احتیزاز کرنے کے لئے راستہ موتر گئے پر ایسے دیکھے گئے کہ دس دن پہلے یہ جہاں گھٹنے گھٹا جیسا نپور سلما نے حضور فاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باروں میں غلط پہ آیا دیا تھا دیکھے بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا مسلمان کی آواز کو دبائے جاتا ہے ہم لوگ ہمیسہ بولتے ہیں ہم لوگ مسجد کے بارے بولے ہمارے مسجد کو توڑ دیے گیا ہمارے ایک جگہ اور ہے جو مسجد کے سیونگ نکلا ہے وہاں پہ ہم لوگوں کی بات سنی کہا جاتی ہے ہمارے نکاب کو لے کر گیان باب کی مسجد پھر ہمارے نکاب کے اوپر لے کر بولا جاتا ہے یہ لوگ ہم لوگ حکومت بولنے کہا دیتی ہے تو میں یہی چاہ رہا ہوں جو مسلمان جاگا اب تو جاگا اب کب جاگو گا ہمارے مسلمان بھایوں اب تو جاگو اب تو کچھ کرو اب وقت آگے ایام جان دے دو یا جان لے لو میں تو یہی کہوں گا جان دے دو یا جان لے لو میں یہ اپنے مسلمان بھایوں سے ہراؤں کہنے کے عیس کب تک چھتے جاگا جب تک نپری سرما کو R.S. نہیں کیا جاگا یہ پارٹی جو نکالی ہے سمت قابل نکالی ہے پارٹی نکالی نہیں ہے دیکھئے ہم تو بہت بڑی بات نہیں کہیں گے میرے مسلمان بھائیوں کہیں بہت پہلے بہت پہلے بہت پہلے بنگال میں بھی ایک حادثہ اگڑا تھا تسریم انسین کیا لے گا تو بڑھ kay گے جتنے سارے مسلمان تھے پہلے جسے ساتھ گے مسلمان ہم سے کھری رہے سب سے زیادہ آواز ڈھ рекی با یہ کہہ رہا ہوا سب سے زیادہ آواز ڈھیکی باگل سہ اٹھے گی 1928-1930 کا قصصہ سب کا معلوم ہوگا ہم لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوتے 1920-1930 کی اینکہ یہ ہے کہ امیر عبداللہ آئے ایک آیت ہے لہور سے ایک آیت ہے سندھ پنجاب سے اور آکر مار کر چلے گئے تو جج بولا آپ لوگ بولو کہ ایک آدمی مار رہا ہے انہوں نے کہا ہم دونوں نے مار رہا ہے وہ دو دوست کی بندار ابھی بھی ایک نمبر کا پرستان میں گواہ ہے یہ ویس بنگل کے گواہ ہے پورے ہندوستان میں یہ گواہ ہے اس بات کا مناہر بھی کیا تھا کہ آپ راستے میں اس طریقے سے مسلمان اتجاج نہ کریں مگر آپ دیکھا گئے کہ بنگل کے ہر گوشے گوشے میں جگہ جگہ میں مسلمان اتجاج کریں اس بارے میں کیا دینا چاہیں گے میں سب سب اللہ ہی کہنا چاہ رہا ہوں اب مولیے گالی بکھی ہے میرے ماں آپ کو بکھی ہے میرے بھائی کو گالی بکھی ہے میں برداس کروں گا میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو کو کچھ بولے گا اس کو کبھی نہیں ملکوں کا کہنا ہے کہ بنگال کے مسلمان دس دن تک سوئی بھی تھی جب وہاں پہ چھوک میں کیوں جاگتی اس بارے میں کیا کہنا ہے سنینا سیر کو آپ نے دیکھا چلیا کھانا میں آپ لوگوں نے سیر کو دیکھا چلیا کھانا میں وہ سویا رہتا ہے جب اس کو لکلی سے مرتے رہے ایک بچہ لکھا چھے سال لکھا اس کو لکھلی سے جب وہ جاگتا ہے جب دھارتا تو کیا ہوتا دیکھئے اب مسلمان جاگے آپ دیکھے کیا ہوں رہا ہے آپ دیکھئے سب سے پہلے 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 دیکھیں جب تک اس کو میں تو یہ کہوں گا فاسی دے فاسی تو نہیں دے گی یہ بات کیا پارلیمنٹ میں اٹھنا چاہیے یہ بات تو اٹھنا چاہیے میں تو یہ ہی تھم جاتے ہیں اور ایسی جلو ایسی تو بولتے پر ممتہ بینے کا اٹھنا چاہیے آج میں نے ایک ممتہ کا سنا ممتہ دیدھی کا ایک بات سنا میں نے کیا آپ لوگ اتجاز کیجئے مگر کھول کر مت کیجئے ہم لوگ کہا ممتہ بات سنا روٹ پر رہیں گے ہم لوگ کسی سے ڈرتے تھے یہ قوم ایسا قوم ہے جو کسی سے ڈرتا صرف اللہ کے اللہ سے ڈرتا ہے سرما جو ہے یہ گلت بیانی کر رہا ہے اس کو کانونی کاروائی کرتے ہیں اس کو گریفتار کیا جائے ہمارا تو مانگے گریفتار کیا اس کو فاسی دیا جائے ہمارے اوپر ہیٹی لگ جاتا ہمارے پر ہر طرح کا سرکاری دباو ہو جاتا ہے آخر اس کو پر ہو کیوں نہ ہے اس کے پیچھے موڈی ہے اور جو بولتا ہے لوگ کہ مسلمان کنٹری کا دباو ہے مسلمان کنٹری کا جرور دباو ہے اس سے زیادہ امبانی اور اڈانی کا بھی دباو ہے کس لیے کہ باہر کنٹری میں امبانی اڈانی کا سامان کو بیسکار کیا جارہا بند کر دیا گیا ہے تو اس لیے موڈی کا پر دباو دیا ہے تب یہ کاروائی ہو رہی ہے مطلب مسلمان کو ایسا لگتا ہے جو بی اے پی سرکار ہے وہ ہمیشہ مسلمان کو دابنے کا کوشش کرتے رہے ہیں مسلمان کو مٹانے کا کوشش کرتے رہے ہیں دابنے نے داب رہا اور جو داب رہا اس کو یہ لوگ سیپ کرتا ہے لوگ بچاتا ہے اپنا قانون سے وہ لوگ بچاتا ہے ہم کرے تو وہی قانون میں ہم کو جیل ہو جائے گا عمر قید وہ کرے گا تو ایک مہینہ میں بری ہو جائے گا بے لوگ کر کے یہی قانون ہے اور یہی موڈی کا موڈی تو یہ نفرتی بیان کرتا ہے جو جیسا انگریج کیا تھا یہ ہندو مسلمان لڑا رہا اسی طرح کالا گورا لڑا ہے انگریج وہ 300 سال لاج کیا یہ بھی سوچا کہ ہم یہ مسلمان کو 80% 20% سائٹ کر کے 80% کو اپنا فیور میں رکھیں گے ہم ہمیشہ بیٹھیں گے یہی موڈی کا چاہتے ہیں اور یہ بہت غلط چاہتے ہیں اپنا ایمان جگہ ہو جندگی پر رہنے کے لئے نہیں آئے ہو یہاں پہ چلے جانا ہے جو سچ ہے جو بی جے پی کا مکتار باسنک بھی ہے جفر اسلام ہے یہ سب سینواج حسین ہے یہ سب کا بھیل میں سو گیا آج نہیں بولتا کہ میرا بی جے بی کا ایک لیڈر غلط بات بولا اس کے خلاف ہم کھڑا ہوں گے ابھی ہم مسلمان کو غلط بات بولیں گے یہ سانواج ہو جو سینو یہ مکتار اباسنک بھی الف سنکیق کا بولتا ہم ملیسٹر ہے کیا چیز کا کیا ملیسٹر الف سنکیق رستے میں ہے اور وہ گھر میں سو رہا ہے وہ ایسی میں آرام کر رہا ہم الف سنکیق کا ملیسٹر ہے بھائی بولنے ہم مطلب ہے ہم ہس کے گالی دے رہے ہم هس کے گالی د النیک ہے دلی کوڑو بولا ہے اس کا ٹپیٹ نہیں ہے ہس کے آپ گالی دیجئے یہ اس لئے آپ ہم کو بولنے سے کیے آپ ہس کے گالی آیا ہے ہم ہس کے گالی دے رہے ہم ہس کے گالی دے رہے ہیں اس میں کوئی کےس نہیں ہے यھے یہ جو نوپور شرمہ یہ اپنے آپ کو توپ سمجھ رہی ہے اب یہ اس کا اول لوگ جو اس کو اندر کر دے گا تپکہ کرے گی تپکہ کرے گی وہ نوپور کو بلا گی اور اول لوگ اب ٹائم ختم ہونے آلہ سب سے پہلا بات یہ ہے کہ میرا نام محمد شاباز ہے میرا کہنے کا مطلب یہی ہے بھائی جو نوپور شرمہ اس کو ارسٹ کیا جائے ہمیشہ ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے یہاں پہ کبھی بابری مسجد کبھی کوئی دنگا کبھی مطرہ کا مندر کبھی کرشن مندر کبھی ترپل تلاک کبھی یہ نوپور شرمہ جیسا بیان ہمیشہ آتا رہتا ہے اور خاص کر جب یہ الیکشن آتا ہے تب یہ لوگ ایسا کرنے کا کوشش کرتا ہے ہمیشہ اس ملک کو توڑنے کا کوشش کیا جاتا ہے اس لیے حکومت سے درخواست ہے کہ جیسے جیسے جلدی جلدی لوگوں کو ایرسٹ کیا جائے اچھے آپ جو حکومت سے درخواست کر رہے ہیں جو حکومت بیڑا ہوا ہندوستان میں بیجپی وہ تو خود مسلمان کا ساتھ نہیں دیتا وہ کیسے مسلمان کا درخواست سنے اگر نہیں سنتا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگوں کا حق ہے جمہوری حق ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں ہندوستان میں دبایا گیا ہے چھپ کرایا گیا ہے اب نہیں دبایا جا سکتا کیونکہ عوام اپنا حق جان چکا ہے اپنا پروٹیسٹ اپنا لڑائی لڑنا جانتا ہے اور انشاءاللہ لڑتا رہے گا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جل سے جل ایرسٹ کریں وانا یہ پروٹیسٹ چلتا رہے گا ہم لوگ کا یہی مانگ ہے اس لئے آج یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور یہ پروٹیسٹ ہوتا رہے گا نون بیلے بیل ہونا چاہیے جو کبھی بیل نہیں ہونا چاہیے صرف عرس نہیں نون بیلے بیل ہونا چاہیے جو بیلی نہیں ملنا چاہیے حکومت ایک ایسا کانون لائے جب تک رائے گا جب تک ایسا حالات رائے گا تب تک چلے گا جب بجے پی ساتھ نے دیرا تب ہی ناج رستہ میں سب لوگ اترے ہوئے ہم لوگوں کو نہ ہندو سے تر حکومت کو ایسا کانون لائے جو کسی بھی قوم کا کسی بھی بڑا بزرگ کے اگنس اگر کس بولا جاتا ہے تو اس کے اگنس ہندوستان سے یہ کہنا ہے کہ ہم سب ایک ہندو ہو یا مسلم ہو اور ہمارا اتجاج اس لیے ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انوپ سرنا نے جو اب سبت کہا ہے اوکل سرما نے جو اب سبت کہا ہے اسے اریسٹ کیا جائے اور اسے کڑی سے کڑی سجا دی جائے بی جے پی سسپینڈ کر دیا جبکہ سارا سنیے نا وہ تو وہ جب سارے دنیا سے اتجاج سروع ہوا اس پریشر میں آ کے دیا گیا ہے اور یہ اڈانی امبانی کے کہنے پہ چلنے والے پارٹی ہے اس کے خلاف ہم لوگ ہیں سارا مسلمان اس کے خلاف موسیقی